رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سابٹریکٹنگ فریکشن یعنی فریکشن میں مائنس کیسے کیا جاتا ہے یہ سیکھیں گے اپنی زندگی سے منفی چیزیں نکالیں گے تو مصبت چیزوں کے لیے جگہ بنے گی تو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں منفی چیزیں کیا ہیں مثلا جھوٹ بولنا میں یہ نہیں کر سکتا تنقید کرنا حسد کرنا سستی اور قاہلی غیبت کرنا چگلی کھانا کینا اور بغز رکھنا تو پیارے بچوں جھوٹ جو ہے وہ ساری بڑائیوں کی جڑ ہے تو جھوٹ سبق آپ یاد نہیں آتا کہنا کہ سبق یاد کر لیا ہے پانی پینے جانا ہے کلاس روم چھوڑ کے پیاس لگی نہیں ہے واش روم جانا ہے یہ ساری باتیں جھوٹ میں آتی ہیں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دوسروں سے تکلیف دینے سے بچانا تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ترجیحات کا تعیون کرنا چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اور پھر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑنا ہے اور اپنے نبی کی صیرت کو بھی پڑنا ہے کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھتا چلے گا تو پیارے بچوں اسلام کا مطلب ہے سلامتی تو دیرہ تو سمپل سٹیپ تو سابٹریکٹ فریکشن سابٹریکشن کے لیے دو سمپل سٹیپ ہیں پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ڈینومینیٹرز ہیں جو لائن کے نیچے نمبرز ہیں وہ ایک جیسے ہیں اگر وہ ایک جیسے ہیں تو پھر ہمیں صرف جو اوپر وارے نمبر ہیں نیومریٹرز ہیں ان کو مائنس کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں 3x4-1x4 تو آپ دیکھیں کہ اس میں ڈینومینیٹرز جو ہیں وہ سیم ہیں the bottom numbers are same جو نیچے نمبر لائن کے لکھے ہوئے ہیں وہ ایک جیسے ہیں تو اب ہم اس کو تین کو میں سے مائنس ایک کریں گے اور ہمارے پاس ڈینومینیٹر وہی رہے گا تو ہمارے پاس 2x4 آنسر آئے گا اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ یہ سرکل کی طرف دیکھیں دائرے کی طرف اس کے چار ایک جیسے پارٹس ہیں تو علی نے اس میں سے 3x4 سرکل کو کلر کیا یعنی چار میں سے تین حصے کلر کر دیے تو اس کو ہم 3x4 لکھیں گے تو اب ہم نے اس میں سے پھر علی نے کیا کیا کہ اس نے ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ سرکل کا وہ ایریز کر دیا مٹا دیا تو ہم 3x4 مائنس 1x4 کریں گے تو ہمارے پاس 2x4 اس کا آنسر آ جائے گا ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3x1 over 4 is equal to 2x4 تو اب کچھ مثالیں ہیں آپ کے سامنے ان کو پریکٹس کرتے ہیں سابٹریک تھا فریکشن اور کلر دا ریمیننگ فگر آپ اس کو سابٹریک کریں اور ریمیننگ فگر کو کلر کریں تو ہم نے جو ابھی 2 سٹپ پروسیجر سیکھا تھا ہم اسی کو فالو کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کی 5 over 6 اور minus 2 by 6 is equal to 3 by 6 کیونکہ denominator ایک جیسے ہیں تو ہم نے 5 میں سے 2 minus کیے تو ہمارے پاس 3 بچ گیا اس کے بعد next example ہے آپ دیکھیں کہ 3 parts ہیں اور 1 part ہے تو ہم اس کو minus کریں گے تو ریمیننگ کیا ہمارے پاس آئے گا ویڈیو یہاں پر سٹوپ کریں کاغس پینسل لیں اس کے اوپر لکھیں 3 by 3 minus 1 by 3 تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 by 3 یعنی ہم نے denominator ایک ہے ہم نے 3 میں سے ایک minus کیا تو ہمارے پاس 2 by 3 آ گیا اب یہ ایک اور example ہے subtract the fraction and color the remaining figure اس میں سے subtract کریں اور remaining figure کو color کریں ویڈیو یہاں پر سٹوپ کریں آپ دیکھیں کہ یہاں پر تین حصوں میں سے دو حصے colored ہیں اور ہم نے ایک حصے کو minus کرنا ہے تو دو میں سے ایک minus کیا تو واقعی ایک بچ گیا تو ہمارے پاس 2 minus 1 is equal to 1 over 3 تو امیدہ پیارے بچوں آپ کو fractions کی subtraction سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں بچوں گن ve ویڈیو liberties